چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے پیارے وضائف اور عملیات آپ تک پہنچتے رہیں وضائف جو ہوتے ہیں اگر آپ ان کو شیئر کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آخرت میں آپ کے لئے پر حساب اللہ پاک سواب رکھ دیتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ اتنا سواب کہاں سے آیا نمبر دو اتنی نیکی آپ نے کی نہیں ہوتی جتنا آپ دوسروں تک اپنے یہ اسلام کی بات یا وضائف پنچا کر اپنے لئے یہ حاصل کر سکتے ہیں نمبر تین نماز اور قرآن پاپ لازم پڑھا کریں ہو سکتا ہے آپ کے وجہ سے آپ کی بات پھیلانے کی رہے سے کوئی نماز اور قرآن پاپ پڑھنا شروع کرتے ہیں نمبر چار چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر اچھے اچھے عملیات اور وضائف جو آپ بھی کے فائدے کے لئے ہیں اور آپ کے زندگی کو بدل سکتے ہیں نمبر پانچ اگر آپ ہمارے چینل پر اپنے کسی دوست ویرہ کو لے کر آتے ہیں تو وہ بھی آپ کی توجہ سے ہمارے چینل پر سسکرائب کرتے ہیں یا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں تو اس کا سال سواب بھی آپ تک پہنچتا رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی لا جواب اور جو ہماری تمام عملیات کی ویڈیو ہے وہ بھی آپ تک پہنچتے ہیں اور جو ہمارے وضائف اور اچھی باتیں وہ بھی آپ تک پہنچتے ہیں شام کس وقت صرف ایک منٹ کا قوج میں وضائفہ بتاؤں گی پھر اللہ پاک سے جو بھی آپ مانگیں گے وہ مل کر رہے گا انشاءاللہ ہر خواہش پوری ہوگی یہ جو وضائفہ ہیں میرے ایک بہت اچھے بھائی ہیں سسکرائبہ ہیں ہمارے ان کے کہنے پہ یہ پیش کیا جا رہا ہے نام اس لئے نہیں بتائیں گے کہ میرا نہیں خیال کے نام کا بھی پردہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ان کو یہ پرابلم تھی کہ وہ اپنے کسی استاد کے پاس کام کرتے تھے لیکن ان کا استاد اس کے ساتھ روئیہ مطلب کہ ٹھیک رکھتا تھا لیکن وہ اس کے جب وہ پیسے دینے کی باری آتی تھی یا سیلری دینے کی باری آتی تھی وہ سیلری نہیں دیتا تھا ٹھیک ہے ایک یہ مسئلہ ہے ایک میرے بھائی کے ساتھ ہیں اور ایک بھائی میرے اپنے ہی اس اسکرائبر میں سے ہیں اور وہ بھی جواب کرنا چاہتے ہیں اور پی ایس او کی وہ جواب کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ان کو سفارش کی ضرورت ہے لیکن ان کو سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اللہ پر توقع رکھیں جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا وہ بھی کرتے رہے ساتھ میں جو ہے سورہ کوسر آپ نے پڑھنی ہے ایک منٹ میں ٹائم نوٹ کر لیں ایک منٹ میں جتنی مرتبہ سورہ کوسر پڑھی جاتی آپ پڑھ لیں ایک منٹ سے زیادہ نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کی سورہ کوسر ایک منٹ میں اگر فرض کریں عادی ہو جاتی ہے مطلب کہ ایک منٹ کی آخر میں ہاف رہ جاتی ہے مگر اس کو پورا کر لیں بیمہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں آپ اول آخر دروشی پہلے پڑھ لیں پھر ٹائم سٹارٹ کریں آپ نے تین دن سے سات دن تک یہ عمل کرنا ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کو بھائی جواب پہ مل جائے گی نمبر دو جو بھائی جن کو سیلری کا مسئلہ آ رہا تھا کہ ان کے لئے بھی لا جواب یہ وظیفہ ہے ایک دفعہ کیجئے گا انشاءاللہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے کلام پاک میں بہت برکت ہے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے کلام سے مدد حاصل نہیں لیتے تو آپ لوگوں سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ آپ بھی اللہ کے کلام سے فیضی آپ ہوا کریں ہر قسم کی خواہش آپ یہ پوری کرے گا یہ وظیفہ انشاءاللہ لیکن طریقہ مانگنے کا آنا چاہئے مانگنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہئے جب آپ توقع کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو انسان توقع کرنا چھوڑتے ہیں اللہ پاک پہ پریشانی آتی ہیں اور پھر بیماریے بھی آنے لگ جاتی ہیں مشکلیں آنے لگ جاتی ہیں اور پھر جب آپ توقع آپ کا مضبوط ہوتا ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے سب مشکلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے ایک چھوٹا سب وظیفہ ہے یہ ضرور کیجئے گا اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھے گا اگر کوئی آپ نے آپ نے کوئی وظیفہ پوچھنا ہے یا کوئی بات پوچھنی ہے چینل پر آکے سسکیب بھی کریں اور پوچھیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو دعا بھی دی جائے گی اور جواب بھی دیا جائے گا انشاءاللہ اور اگر کسی کی کوئی پریشانی ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کریں ہمارے وظائف کو لوگوں تک پنچاتے رہیں تاکہ یہ آپ کے لئے صدقائی جاریہ بن جائے ایک وظائف اگر آپ کی طرف سے کوئی پڑھتا ہے اور اس کو آگے شیئر کر دیتا ہے تو یقین مانیں کہ آپ کو اتنا سواب ملتا ہے کہ پوری زندگی بھی آپ عمل کرتے رہے نیکیوں کے جتنا سواب نہیں ملتا جتنا آگے پھلانے سے سواب ملتا ہے تو وظائف کو شیئر کیا جائیں اسی کے ساتھ اجازت نے اپنی سمہن کو اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ